اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ شیر کھورما جو ہے میرے پاپا نے بنایا ہے اور یہ اب یہاں پہ میں اس کو کھا رہی ہوں سب لوگ جو ہے نماز پر کے آ چکے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس بچائرے قربانی کے جانور بھی جو ہے بہت اداس تھے بول رہے تھے اور اکثر ہم چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ان کو جو ہے نا چاند رات پہ چھوڑیاں نظر آتی ہیں ان کو بہت خوف آ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانے ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن میں نے ایک بہت افہا نوٹ کی آئے کہ چاند رات پہ جو ہے نا یہ گائیں بکرے یہ کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں میں بھی ان کو پتہ لگ رہا ہوں صبح ہماری قربانی ہے تو چاند رات جیسے ہم سائی رات جاگتے رہے اور عید کا جو دن تھا بہت ہی زیادہ بیزی تھا صبح چھے بجے نواز پر کے آئے ہیں اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا ہے اور دس کیارہ بجے تک ہم سو گئے تھے کیونکہ ایک بجے جو ہے قربانی تھی ایک بجے قربانی ہونی تھی اور یہاں پہ جو ہے قربانی کی تیاری کر رہے تھے اور میں یہاں کچھن میں جو ہے بنا رہی ہوں لبے شیری جو کہ میں نے چھوٹی پہ بھی بنایا تھا اور فرسٹم بنایا تھا اور میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ میں نے آپی شبانہ کے چینل پہ ہی دیکھا تھا اور میں نے وہی سے ہی دیکھ کے جو ہے سیکھا بنانا اور آپ یقین کریں کہ کسٹرڈ سے بھی زیادہ یہ مزے گا بنتا ہے اور ٹریفل تو مجھے بہت پسند ہے آپ کہہ لیں کہ اس میں زیادہ محنت ہو جاتی ہے اس میں اتنی محنت نہیں ہوتی تو اس کی ریسیپی جو ہے اگر آپ چاہیں تو آپی شبانہ کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے جو ہے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے میں پورا کوکٹل ایڈ کر دوں گی جو فروٹس والا ہوتا ہے اس کو میں اچھے طرح مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ایک کریم کے دو پیکٹ جو ہیں میں نے پاول میں ہونی کا لے اس کو اچھے طرح پھینڈ کے میں اس کے اندر وہ ایڈ کر دوں گی آپ نے اس کو اچھی طرح تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے سب کچھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر میں نے یہ کریم ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں پھر سے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جو ہے آگیا آپ پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا موسیقی موسیقی تو جو فرنس یہاں پہ میرے سے ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ جس میں جیلی بنا رہی تھی تو ریڈ والی جیلی ہے اس کا بلکل تھوڑا سا آپ کہلیں لیکوڈ اسی باول میں موجود تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اسی میں ہی گرین جیلی بھی بنا لیتی ہوں پانی ایڈ کر کے اور اس کے بعد جو ہے میری جیلی کا یہ والا کلر آگیا مہندی والا مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا ویسے تو میں اورنج اور یلو جیلی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اس دفعہ گرین لے کر آئی تھی گرین بہت اچھا کلر ہوتا ہے لیکن ریڈ شیڈ نے جو ہے نا میری جیلی کا خانہ خراب کر دیا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن مجبوری تھی شاپس بھی بند تھی اور پھر میں نے گے ہی ڈالی ٹیسٹ بلکل چینج نہیں تھا جسٹ کلر جو ہے چینج آیا تھا تو یہ ہے میری لبے شیری کی فائنل لوگ اس کے اوپر میں نے پستہ بادام ڈرائی فروٹس وگر ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر بھی ڈالے تھے پکتے ہوئے اور دو باؤلز جو ہیں میں نے گھر کے لیے نکالے تھے ایک میں نے اپنی بہن کے ساسوسر کے لیے بھیجا تھا اور ایک جو ہے میں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے ہسپٹل لے کر جانا تھا تو وہ نکالا تھا اور دو چھوٹے باؤلز جو ہیں مجھے اپنے بھائی کو دینے تھے اس نے اپنے شاپ پہ لے کر جانے تھے اور یہاں پہ جو ہے ممہ بنا رہی تھی بیف پلاو اور بیف پلاو کے ساتھ ممہ بنا رہی تھی کورما تو میں نے ممہ سے کہا ممہ کورما نہ بنائیں پلیز کورما کھانے پہ دل نہیں کر رہا ابھی ہم نے کہا لی تو چکن کورما کھایا آج آپ پھر سے کورما بنا لیں گے ایسا کریں پالک آپ کے پاس ہے کیونکہ ممہ نے پالک چاندرہ سے دو دن پہلے ہی مگوا کے کٹوا کے اچھی طرح واش کر کے جو ہے رکھ دی تھی تو ممہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پالک گوشت بنا لیتی ہوں مجھے پالک بہت پسند ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ جو ہے بس اس کے اندر جو ہے پیاز براؤن کرنے کے بعد ممہ نے جو یکھنی نکالی تھی بیف کی تو اب ممہ اس کے اندر وہ بوٹیاں ایڈ کرنے کے بعد جو ہیں اس کو فرائی کریں کی تاکہ گولڈن کلر اس کے اوپر آج ہے اور اس کے بعد ممہ اس کے اندر یکھنی آڈ کر دیں گی تو جی بس لسنے ترکی پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ممہ نے اچھا طرح میکس کیا اس کو بھونہ اور اس کے بعد ممہ نے جو یکھنی نکالی تھی ممہ نے اس کے اندر یکھنی آڈ کر دی اور سمپل بس ممہ اس کے اندر پھر رائس سے ایڈ کر دیں گی اور پھر ہمارا کھانا ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے میں ایک بہت یہ اچھی سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ سویٹی جی میری کل بردے ہیں تو مجھے ویش کر دیجئے گا تو جی ان کا نام ہے زمرا تو زمرا آپ کو میری طرف سے اور میرے تمام سبسکرائبر کی طرف سے ہیپی بردے دو یو ہیپی بردے دو یو تو جی ہیپی بردے زمرا اللہ پاک آپ کے نصیب بہت بہت اچھے کرے آپ اس دنیا میں جو کچھ بھی چاہو آپ کو ملے اللہ پاک آپ کے جائز مرادے پوری کرے آمین تو جی فرنچ یہاں پہ دیکھیں پلاو جو ہے پک کے ریڈی ہو چکا ہے اور جو میری پالک گوشت تھا پالک بہت مشکل سے بنتا ہے بہت محنت والی ڈیش ہے ممہ نے یہاں پہ وہ بھی ریڈی کر لیا تھا اور بہت ہی یمی سی پالک بنی تھی جو بہت پسند ہے تو یہ تھی ہماری کل عید کا ڈینر اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں نے جو قربانی کی تھی اس کا جو ہے رات کو بیٹھ کر پیکٹس بنائے تھے کیونکہ جیسے قربانی کی تھی گرمی بہت زیادہ تھی تو ممہ نے جو ہے جتنا بھی گوشت تھا سارا پتیلوں میں ڈال کے ڈیپ فریزر میں رکھ لیا تھا کہ تھوڑا یہ تھنڈا ہو اس کے بعد پیکٹس بناؤں گی کیونکہ کچھ رشتہ دار گھر سے کافی زیادہ دور ہیں ان کو دینے کی بھی پرابلم اور لاہور میں بارش بھی کر ہو رہی تھی تو اس لیے جو ہے رات کو جب یہ گوشت تھنڈا ہو گیا تھا تو پھر ہم سب نے مل کے بیٹھ کے پیکٹس بنائے رشتہ داروں کے اور جن کو دینا تھا نیبرز میں تھے اور جو باہر غریب تھے جو لینے کے لیے آئے تھے جن ضرورت مند تھے ان کو دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے اب سب کے پیکٹس بنائے رہے ہیں اور میرے ہزبن بیٹھ کے نام رکھ رہے ہیں کہ یہ پیکٹ کس کا ہے یہ پیکٹ کس کا ہے تھا تو ایکول سب کا یہ نہیں کسی کا زیادہ کسی کا کم سب کا ایکول تھا لیکن نام سے یہ تھا کہ ایک نشانی تھی کہ یہ اس کو بھی دینا ہے یہ اس کو بھی دینا ہے تو بس یہاں پہ پیکٹس بن رہے ہیں اور اوبر پہ جو ہے رشتہ داروں کو ہم لوگوں نے بھی جوایا تھا ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں بھی ٹھیک تھا گیون فٹ فار تو آپ سب کو اید مبارک تو جی فرنڈز تو جی فرنڈز یہ تھا آج کا دینا اور آج میں پراپر تیار ہوئی تھی اید کے لیے اور میں جا رہی تھی اپنی پپو کی طرف اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آپ سب کو لائیو اید مبارک کہہ دیتی ہوں تو میں سب کو اید مبارک کہہ رہی تھی تو یہاں پر جو ہے بلکل سمپل سا ریڈی ہوئی تھی گرمی بہت زیادہ تھی اور یہ تھا میرا نیوڈرل جو کہ میں نے لائیم لائٹ سے لیا تھا اور بس یہی تھی آج کی عید اور ہم لوگ جا رہے تھے پپو کی طرف صبح بارش ہوئی تھی یہی کوئی پانچ بجے سے لے کر دس بجے تک اور بارش اتنی کھل کے نہیں ہوئی تھی لیکن بارش ہلکی ہلکی تھی لیکن اس بارش نے کافی زیادہ گرمی کر دی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پیارا سا لاہور تو میرے آج جو ہے سوسرال میں بھی بات ہوئی تھی اور ساسوسر سے بھی بات ہوئی تھی تو میرے سوسر بتا رہے تھے کہ نیوز میں بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کافی زیادہ پانی کھرا ہو گیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پانی نہیں کھرا ہوئی یہ جو نیوز والے ہیں میڈیا میڈیا بہت غلط ہے ہمارا بہت زیادہ تو کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں یہی بات ہو رہی تھی میرے ایت سے ایک دن پہلے کی بات ہے میرے پاپا گئے تھے پیاس بگرہ لینے کے لیے تو میرے پاپا نے کال کی کہ میری ممہ کو کہ کتنا پیاس چاہیے تو میری ممہ نے بتایا کہ جی اتنا چاہیے تو کتنے کا مل رہا ہے تو پتہ نہیں پاپا نے کہا کہ ہنڈرڈ کا تین کلو اس طرح سے تو ممہ نے کہا اچھا یہ تو بہت سستا پیاس مل رہا ہے تو پھر جو ہے میرے پاپا پیاس لے کر آئے اور پاپا نے کہا کہ آج نیوز میں جو ہے اتنے کا اتنا بتا رہے تھے اور دیکھو نیوز میں کتنی جھوٹی فیک نیوز ہوتی ہیں جو کہ دیتے ہیں ہمارا میڈیا بہت غلط ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں اتنے برے حالات نہیں ہیں بالکل بھی پانی نہیں ہیں اور اسی طرح ہم ایک جو ہے یہاں بیٹھ کے کراچی والوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جبکہ کراچی بھی بہت بڑا ہے لاہور کی طرح کراچی کے بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ اس ٹیم ڈوب چکے ہیں سب کا نہیں کہہ سکتے لیکن اسی طرح لاہور کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ جسے اندرون لاہور کہتے ہیں وہاں پہ ظاہر سے باتیں پرانے ہو گئی ہیں سی وریچ پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں لیکن پانی زیادہ دیر تک یہاں پہ کھرا نہیں ہوتا بہت ہی تھنڈی تھنڈی یہاں سے جو ہے ہوا آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہے آج اید ہے اتنا رش نہیں ہے لیکن یہاں پہ بہت لوگ نہ آنے کے لیے آئے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی تو جو فرنڈز یہاں پہ میں آ چکی ہوں اپنی پوپو کی طرف اور پوپو کے گھر میں اس لیے آئی تھی کہ ایک تو میری پوپو کا آپریشن ہوا تھا کچھ دن پہلے کے لیے ان کی حبر بھی لینی تھی اور ان کو جو ہے گوشت بھی دینا تھا تو اسی بہانے ہم نے سوچا کہ جلاؤ ایک ساتھ چلتے ہیں پوپو کی حبر لینے کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگ آئیں میں پوپو کی طرف موسیقی 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 تو جو فرینڈز میں ابھی یہاں باہر پپو کی طرف تھی تو ٹیریس پہ آ رہی تھی اور وہی ملیہا نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ملیہا مجھے بلکل اکیلا نہیں چھوڑتی اور ملیہا پیچھے 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 ابھی بھی ملیہا گھر پہ ہی ہے میں بہت مشکل سے وائس آور کر رہی ہوں مجھے اس کی رونے کی بقاعدہ آواز دے آ رہی ہیں میرا نام لے رہی ہے کہ میں کہاں پہ چلی گئی ہوں تو ملیہا بس میرے ساتھ ساتھی ہوتی ہے پیچھے پیچھے ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور مجھے کھالا نہیں کہتی کچھ بھی نہیں کہتی ہے ڈریکٹ میرا نام ہی لیتی ہے تو یہاں پہ جو ہے پپھو نے ہمارے کے چائے کا سامان رکھا تھا اور ہم گئے بھی چائے کے ٹائم پہ ہی تھے لیکن ہم نے پپھو کو یہی کہا تھا کہ آپ کی طبیت نہیں تھی کہ آپ کے بیٹے ہی ہیں تو آپ نے ہمارے لئے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں بنانا تو پپھو نے کہا تھا کہ نہیں نہیں میں باہر سے مگ وا لیتی ہوں تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہم اس لئے آپ کو بتا کے نہیں آئے کہ کہیں آپ کھانا نہ بنا لے اور ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینٹ ہے لاہور میں کہ ہم جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں بغیر بتائے نہیں جاتے کیونکہ سم ٹائم انسان کسی بھی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے ایزی ہو کے کوئی کہیں گیا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ انفارم کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں وہ گھر پہ مل بھی جائیں اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو تو یہاں پہ آج میرا عید کا فرسٹے بھی بیزی گزرا چاند رات سے لے کر اب تک جو ہے بیزی ہی گزرا ہے اور بس اب بید ہتم ہو گئی ہے کل تھوڑا ریسٹ کریں گے عید کا کل تھر ڈے ہے تو جی فرنڈز تھینکیو سو مچ آپ سب کے ریپلائے کا جو مجھے اتنے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اور اب مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں رکھے گا یاد بلوگ اچھا لگے تو کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور مسنگ یو آل سو مچ ٹھیک ہے فرنڈز آمہ چلتی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں بہت جلد نیکسٹ بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی